بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا کہ وہ جو آج کی تازہ نظم ہے کوہ گران کے عنوان سے تو بس میں لگتے ہیں جی ایل او سی پر متضاد دعوے ہیں انڈینز کہتے ہیں کہ ان کے چار افراد مارے گئے جن میں سے دو فوجی اور باقی سویلین تھے اور کچھ زخمی ہوئے پاکستانی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ان کے نو فوجی مارے گئے اور بنکر تباہ ہوئے دو اور زہرے اور زخمی ہوئے جبکہ اپنی طرف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یعنی جو اخبارات کے والے سے کہ ایک فوجی شہید ہوا اور تین سویلین شہید ہوئے اب ان میں کتنا کتنی صداقت ہے یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے تو متضاد دعوے جہاں بھی جنگ و جدل ہوتا رہتا ہے لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ ایل او سی تک نہ رہیں مقبوضہ کشمیر کو ازاد کروائیں اس لیے کہ اب ستر باتر سال پالا ہے کچھ تو یار اس میں ریٹرن کریں ہیں جی تو اس لیے یہاں پر صرف نہ گنیں کہ اتنی ہلاکتیں اور اتنے ان کا بنکر تباہ ہوئے بنکر دو تباہ ہو بھی گئے تو پھر بھی کشمیر انہی کے پاس ہے مقبوضہ کشمیر وادی اور وہ پچھلے کموں بیش پونے تین ماہ سے وہاں پر ظلم و ستم جو ہے پہلے سے کہیں بڑھ کے کر رہے ہیں تو آگے بڑھیں بسم اللہ کریں یار کوئی ستر باتر سال کا کھایا پیا کوئی تمغے شمغے مل جائیں گے کیا رہ جائیں جی لیکن ان تلوں میں لگتا ہے تیل نہیں کاش کے ان میں یہ جرت ہو کہ آگے جائیں اور ہمیں یہ خبر دیں کہ اب ہم سری نگر میں پہنچ گئے ہیں اور ڈل جھیل کے کنارے ہمارے جو آساکر ہیں وہ بیٹھیں کاش کہ وہ دن کبھی آ جائے ہم دعا گو ہیں پھر ہم آپ کے نغمیں گائیں گے پہلے نغموں کے نغموں کو ارن کریں اب دوسری بات کہ مولانا کے ازادی مارس کے والے سے ایک جریدے میں ایک اخبار میں روزنامہ جنگ میں آپ نے شاید کبھی جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں امتعاد علم ہنفی صاحب ہیں پتہ نہیں ہنفی وہ کیوں ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے کیونکہ جناب امام ابو نیفہ سراج علمہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جن کی راہ رسم ہو وہ سیکیولرسٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن بہرحال ان کے ساتھ ہنفی آتا ہے پتہ نہیں اس کا کوئی وجہ تصمیح مختلف ہو لیکن وہ ایک ویل نون سیکیولرسٹ ہیں اور بعض اوقات دین بیداری کی حد تک بھی ہوتے ہیں تو ان کا مولانا کے نام ایک کھلا خط اور پھر مولانا وہاں گئے ہیں کچھ یعنی اس ٹائپ کے صحافیوں کے سوالوں کے جواب جن میں ظاہر ہے بشمار باتیں ہیں لیکن میں اس خط سے پر اس کا فردر جو تفسر ہے مولانا کے حوالے سے بس کا ایک متعلقہ ایک اس کا ایکسٹریکٹ جو پڑتا ہوں پھر اس پر بات کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں باقی انٹرالیا یعنی امانگسٹ ایدر کہ مولانا کو یاد لائے تھا کہ ان کے عظیم اکابرین مذہب کو نہ صرف قومیت کی بنیاد نہیں سامجھتے تھے بلکہ سیکولرزم سے وبستہ رہے نیشنھوڈ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے اب یہ مولانا پر ہے کہ وہ اپنے اکابرین کی راہ کو غلط سامجھتے ہیں یا پھر ان کی راہ درست نہیں اس پر انہوں نے پناہ لی بھی تو جدیدیت پسند بانی پاکستان کی اسلام کے نام پر مملکت کی تشکیل پر اور ابو الکلام آزاد کی یہ بات بھولتے ہوئے کہ جن علاقوں پہ پاکستان بنا وہ تو پہلے ہی مسلم اکسریشتی علاقے تھے اب اس پر یعنی جو اس میں کرکس اف دی ایکسٹریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یو ای کے اکابرین یعنی تب جو تھے پری پارٹیشن ڈیز میں وہ نیشنھوڈ کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کو نہیں بلکہ سیکولرزم کو سمجھتے تھے حالانکہ یہ بات غلط ہے پہلے تو یہ بات کہ اکابرین میں ایک سے زیادہ آرہا تھی جناب مولانا حسین آمد مدنی وہ ان کا نکتہ نظریہ تھا کہ پاکستان بنانا یعنی انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنا یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے مسلمانوں کے حق میں یہ ہے کہ وہ مشترکہ طور پر رہیں اور اس ملک میں اپنے حقوق کا دفاع کریں ان کی اپنی اس آرگومنٹ میں ان کے یعنی ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں کہ اگر مسلمان تقسیم ہو جائیں گے یہ تو بات تاہہ ہے کہ سارے مسلمان تو نہیں پاکستان میں ہوں گے نا جہاں پر مسلم اکسریشتی علاقے ہیں وہ ہی پاکستان بنے گا اور باقی جو پیچھے رہ جائیں گے وہ مشکلات کا شکار ہونے وہ واقعتاً مشکلات کا شکار ہیں اچھا اب جو دوسرا نکتہ نظر تھا within جمعیت علامہ ہند یعنی جس کی سکسیسر within پاکستان آج جمعیت علامہ اسلام ہے جس کے سرخیل شبیر آمد عثمانی وغیرہ تھے اور یہاں تک کہ ایون مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی یعنی اس لائم پر تھے یعنی کہ نیشن ہوت جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے اور پاکستان بننا کے لیے مسلم لیگ کا ساتھ جانے چاہیے یعنی جو جن کو اکابرین کہا جاتا ہے نا مولانا فضل الرحمان کے یا جمعیت علامہ اسلام کے ان میں دو opinions تھی ایک opinion کے exponent مولانا حسین احمد مہدنی تھے دوسرے کے exponent جناب علامہ شبیر آمد عثمانی اور مولانا تھانوی اور ان کے رفاقات ہیں اگرچہ ان کے آپس میں ظاہر وہ ایک سکول آف سارٹ ادروائز تھا لیکن political concept میں یہ ان کے opinions تھی جس طرح کسی بھی ایشو پر within family within one فرد even ایک فرد کی بالکات یک وقت دو آرہ ہوتی ہیں لیکن ultimately اس کو ایک طرف جانا پڑتا ہے تو یہ دو آرہ تھی یہ simply کہنا کہ ان کے اکابرین کی را آرہ پاکستان کے خلاف تھی یہ بالکل بدعی حقیقت کے خلاف ہے ہاں یہ کہیں کہ ان کے اکابرین میں اکابرین میں سے ایک گروہ کی رائے برسگیر کی تقسیم کے خلاف تھی اور ایک گروہ کی رائے برسگیری کی تقسیم کے حق یا پاکستان کے قیام میں تھی اب ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ مثلا آپ یہ سمجھ لیں بنیادی طور پر کہ ایک تو کسی بھی فرد کی جو فکر ہے وہ develop ہوتی ہے with the passage of time different factors کی وجہ سے وہ بیچمار factors ہو سکتے ہیں وہ environment ہوتا ہے بدی حقیقت ہوتی ہے جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے interaction کن لوگوں سے ہے آپ کی further studies کیا ہیں ایک خدا دا صلحیت اور ایک ارتقاء کی طرف بندے کی یعنی فکری جو فکری تحرک ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں ان میں سے میں جو جس چیز کو تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مثلا نیر میں نہانا گرمی میں بڑا soothing ہوتا ہے یعنی open گرمی میں اگر آپ نیر میں چھلانے لگے ہیں کبھی آپ کا موقع ملے تو بڑا مزہ آتا ہے میں بچ میں بڑا نہایہ ہوں میں تھی اب لیکن جب گرمی گزر جائے اگر سردی آ جائے تو اس میں نیر میں نہائیں تو بندے سخت بیمار ہو جاتے ہیں حالانکہ بندہ ہوئی ہے نیر ہوئی ہے پانی ہوئی ہے environment بدل گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسے مسلم منورٹی علاقے میں ہوں یعنی جدید دور کے حوالے سے جہاں پر مسلم حکومت کا کوئی ریل امکان موجود نہ ہو وہ مسلم حکومت کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے مسلم حکومت سے مراد ایک لیول پر مسلم اکسیشتی علاقہ ہے ایک لیول پر مسلم حکمران بے شک منورٹی میں ہوں لیکن جو ریاست میں حکم چلتا وہ مسلمانوں کا چلتا یعنی جب کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں مسلمان منورٹی میں ہیں اور ریاست میں ان کو اپر ہینڈ حاصل نہیں ہے وہاں پر بالکل مسلمانوں کے مفاد میں ہے کہ وہاں پر سیکولرزم ہو یہی وجہ ہے کہ آپ ان علماء کے نکتہ نظر میں یا فہم دین میں یا جس طرح وہ ڈپیکٹ کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اس میں فرق آئے گا کہ جو مسلم مجیورٹی علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر مسلمان حکمران ہیں ان کا نکتہ نظر اور فہم مختلف ہوگا اور جو مانورٹی میں رہتے ہیں ان کی اپروچ جو ہے وہ مختلف ہوگی اس کی بدیہ حقیقتیں ہیں وہ انوائرمنٹ مختلف ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اب جہاں پر اپر ہینڈ سٹیٹ میں مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے اور اپر ہینڈ کئی وجہات سے ہو سکتا ہے مجیورٹی مسلمانوں کی ہے تعداد ڈیموگریفک سنز میں یا ویسے حکمران مسلمان ہیں جیسے حیدرباد یا جونگر وغیرہ میں تھے مسلم مجیورٹی علاقہ نہیں تھا لیکن حکمران جو ہیں وہ مسلمان تھے وہاں پر اگر آپ رہنمائی حکمرانی کی سٹیٹ کی جو لیتے ہیں وہ مذہب سے لیں گے اور مسلمان ہمیشہ ایسے ہی لیتے رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور امپیریٹیو ہے وہ لینی چاہیے لیکن جہاں پر آپ ایک سبجوگیٹڈ پوزیشن میں ہیں وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہبی حکومت ہونی چاہیے یعنی اس میں فرق سمجھیں کہ مسلمان مذہبی حکومت کے سپورٹر نہیں ہیں اسلامی حکومت کے سپورٹر ہیں سمجھتے ہیں اب اس کیا ایک اس کو بیان کرنے کا انداز مختلف ہے کہ جہاں پر مسلمان مانورٹی میں ہوں وہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں ٹھیک نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ وہاں مذہب سے مراد مجورٹی کا مذہب ہے جن کو اپرہنڈ سٹیٹ میں حاصل ہے لیکن جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو یا ایک ریل پاسیبلیٹی ہو کہ مسلمانوں کا سٹیٹ میں اپرہنڈ ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے مذہب کی بنیاد پر نہیں اسلام کی بنیاد پر یعنی دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے اس کی صاف سی وجوہات ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ultimate reference ہر معاملے میں دین ہے تو ظاہر ہے وہ حکومت بھی دین نہیں چاہیں گے اور individual افراد جن چیزوں سے motivate ہوتے ہیں اجتماعیات پر اس کا bound ہے کہ وہ اثر ہو لازمی اثر ہوتا ہے لہذا وہ یہ چاہتے ہیں اب ظاہر ہے اس پر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے لیکن کرکس یہی ہے کہ جہاں پر مسلم سٹیٹ میں یعنی سٹیٹ میں مسلمانوں کو upper hand حاصل ہو وہاں پر مسلمان دین کی رہنمائی میں چاہتے ہیں سٹیٹ کو run کیا جائے جہاں پر ان کو upper hand حاصل نہیں ہے وہ minority میں ہے یا otherwise subjugated position میں تو وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ مذہب reference نہ ہو سٹیٹ معاملات میں لیکن personal law میں وہاں بھی وہ insist کرتے ہیں سمجھتے ہیں لہذا یہ بات غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ کہتے تھے کہ اسلام کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہتے ہیں نہیں وہ کہتے تھے مذہب کی بنیاد اس لیے کہ انڈیا میں upper hand نہیں تھا اس وقت مسلمانوں کو لیکن اگر مولانا عزیز سیان احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یا ان کے رفقہ آج پاکستان میں ہوتے تو وہ یہی کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو سکسسرز ہیں پاکستان میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو سٹیٹ کی رہنمائی ہے وہ دین سے ہونی چاہیے اس لیے اس میں کوئی contradiction نہیں ہے اور ویسے بھی ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے ultimate reference شریع دلائل ہیں اور وہ چار ہیں قرآن ہے سنت ہے اور اجماع ہے اجماع میں پھر سپریم حصیت اجماع صحابہ کی ہے اور اس کے بعد پھر ایک مجتحد کا قیاس شریع ہے لہذا ان چیزوں سے ہی اگر آپ کوئی چیز اخص کریں گے ان دلائل سے جو مناسبت رکھے گی جو in confirmity with these دلائل ہوگی مسلمانوں کے لیے valid صرف ہوئی بات ہے اب secularist اگر کوئی اور reference چاہتے ہیں کوئی جاہرکارل مارکس چاہتے ہیں یا ہیگل کا فلسفہ چاہتے ہیں یا کوئی اور ہر وہ سپنسر کی thoughts چاہتے ہیں یا کوئی جارج عرول کا مرید ہے یا even کوئی عرستو سکرات یا بکرات وغیرہ سے متاثر ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے مسلمان ان چیزوں سے متاثر نہیں ہے ہاں ان کی کوئی بات اگر مسلمانوں کے ان نظریات کے سے confirm کرتی ہو تو ٹھیک ہے اس کو بھی ہم قبول کریں گے لیکن اس کی قبولیت کی وجہ ان کے نظریات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بنیادی جو guiding principle ہیں قرآن و سنت اجمع اور قیاس اس کے مطابق ہیں لہذا یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت یہ چاہتے تھے کہ دین کی بنیاد پر نہ ہو نہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ مذہب کی بنیاد پر نہ ہو یعنی مذہب مطلب اس کا بائی امپلیکیشن یہ ہے کیونکہ ان کو اپر اینڈ حاصل نہیں ہے وہاں پر مذہب کہیں گے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم مذہب اسلام کے علاوہ جو مذہب ہاں جب مسلمانوں کی حکمرانیوں ان کو اپر اینڈ حاصل ہو تو پھر دین ultimate base ہے اور دین کی practical implementation پھر مذہب ہے مذہب یعنی ایک lesser صورت ہے دین کی implementation کے حوالے سے یعنی جیسے جس کو ہنفی مذہب کہا جاتا ہے مالکی شافی حملی بغیرہ تو بہرحل یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی مذہب یاد لگتا ہے کہ اب بھی بہت ہوگی ہے تو اب وہ آپ کو وہ سناتے ہیں جی گروہے اپنا کوہ گران سوری کوہ گران کن من سے نظم آج کے لیے تکلم تیرا حق و باطل کا بیان ہوتا ہے تیرا یہ لہجہ حق کا ایک جہاں ہوتا ہے تکلم تیرا حق و باطل کا بیان ہوتا ہے تیرا یہ لہجہ حق کا ایک جہاں ہوتا ہے تو جب بھی مبارزت طلب ہوتا ہے تو جب بھی مبارزت طلب ہوتا ہے درد صفے دشمن خوف کا سما ہوتا ہے یعنی جب بھی تکلم کرتا ہے تو گویا وہ حق و باطل میں تفریق کے لیے ان میں امتیاز کے لیے ان حق کی وضاحت اور باطل کی وضاحت کے لیے ہے تاکہ آپ ڈیفرنشیئٹ کر سکیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے لہذا جب آپ کا لب و لہجہ اس حوالے سے یعنی آپ کے گفتار میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ گویا ایک بہت بڑا تفکر کا جہاں ہے کہ تکلم تیرا حق و باطل کا بیان ہوتا ہے تیرا یہ لہجہ حق کا ایک جہاں ہوتا ہے تو جب بھی مبارزت طلب ہوتا ہے درد صفے دشمن خوف کا سما ہوتا ہے کہ جب بھی تو میدان میں آقل الکارتا ہے نا تو صفے دشمن میں بھگ درما جاتی ہے کہ تُو جب بھی مبارزت طلب ہوتا ہے در صفے دشمن خوف کا سما ہوتا ہے جب نکلتا ہے تُو ظلم کے خلاف مجاہد خیر القرون کا گمہ ہوتا ہے یعنی جب تُو ظلم کے خلاف سفارہ ہوتا ہے تو لگتا ہے ایسے کرون وستق مسلمان آگئے ہیں تو جب نکلتا ہے تُو ظلم کے خلاف مجاہد خیر القرون کا گمہ ہوتا ہے باطل کے سٹونوں سے الجھے ہوتم بارِ عظیمت بھلا کب کارِ آسان ہوتا ہے یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ سہل ہے کام نہیں نہیں بڑا مشکل ہے اگر سہل ہوتا تو ہر بندہ یہ کوشش نہ کرتا کہ وہ طاقتوروں کا قبال بن جائے پھر وہ حق بات کہتا ہے اس لیے کہ حق بات کہنا بڑی تکلیف دے بات ہے تو باطل کے سٹونوں سے الجھے ہوتم بارِ عظیمت بھلا کب کارِ آسان ہوتا ہے اور ہم نوائیِ جبر بیچارگی کا ڈھنڈورہ ہے ہم نوائیِ جبر بیچارگی کا ڈھنڈورہ ہے طرفداری حق جرت کا اعلان ہوتا ہے یعنی جو طاقتور لوگ ہیں نا ان کا ہم نواب بننا ان کا قبال بننا اپنی بیچارگی کا اعلان ہے یہ کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے یہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا دوتو بنے ہوئے ہیں طاقتور لوگوں کے مو زہروں کے یا جی ایچ کیوں کے تھگوں کے یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی یعنی یہ کوئی دانشورانہ معاملہ نہیں ہے یعنی یہ بیچارگی کا اعلان ہے یہ اپنی یعنی خوفزدہ ہونے کی علامت ہے اگر خوفزدہ نہ ہوں بیچارے نہ ہوں تو طاقتور لوگوں کا قبال بننے کی بلا کیا ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ قبال بننا آسان ہے بڑا سودھنگ ہے تکلیف نہیں ہوتی بندے کو کھول کے بولتا ہے اور جو حق کی بات کہنا ہے نا اس سے تو بندہ دل میں چلا جاتا ہے یقین کریں بندے نے کوئی اٹھا بھی لیتے ہیں بندہ مار دیتے ہیں سمجھتے ہیں اور ہر بندہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اسے ان قسم کی مسائب کا سامنا کرنا پڑے تو ہم نوائیے جبر بیچارگی کا دھنڈورہ ہے طرفداری حق جرت کا اعلان ہوتا ہے اور بڑا آسان ہے طاقت جبروت کا ساتھ بڑا آسان ہے طاقت جبروت کا ساتھ اعانت حق تو ایک کوہ گران ہوتا ہے کہ بڑا آسان ہے طاقت جبروت کا ساتھ اعانت حق تو ایک کوہ گران ہوتا ہے یعنی جب آپ طاقتور ٹھگوں کی سپورٹ میں ان سے سپانسرڈ اور ان کی خدمت کے لیے کوئی ایجیٹیشن کرتے ہیں کوئی دھرنا دیتے ہیں بڑا آسان ہوتا ہے بندے کو تکلیف نہیں پتہ آپ نے ہے پیچھے وہ کہیں گے بھئی طاقت کا استعمال حرام ہے یہ اپنے لوگ ہیں اس لیے تو بار بار پھر نکلتا ہے نمو سے امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی پندرہ منٹ انتظار کریں دس منٹ انتظار کریں اور امپائر بلاتا ہے تو سر کے بل بندہ جاتا ہے لیکن حق کا ساتھ دینا ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جنڈے بھی کھانا پڑتے ہیں اور بندے کو اٹھا لیتے ہیں نیب موجود ہے بندہ اندر ہو جاتا ہے کوئی کیسال کے لیے ہو جاتا ہے کوئی پوچھتا نہیں پھر جج بھی جو ہیں ان کا ترازو اسے دنگا ذرا ہو جاتا ہے تو تکلم تیرا حق و باطل کا بیان ہوتا ہے تیرا یہ لہجہ حق کا ایک جہاں ہوتا ہے تو جب بھی مبارزت طلب ہوتا ہے درصف دشمن خوف کا سما ہوتا ہے جب نکلتا ہے تو ظلم کے خلاف مجاہد خیر القرون کا گمہ ہوتا ہے باطل کے ستونوں سے الجے ہو تم بارِ عظیمت بھلا کب کارِ آسان ہوتا ہے ہم نوائی جبر بیچارگی کا دھنڈھو رہا ہے طرف داری حق جرت کا اعلان ہوتا ہے اور بڑا آسان ہے تک تو جبرود کا ساتھ اعانتِ حق تو ایک کوہِ گران ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جاس جاتے ہیں پھر آذر ہوں گے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے بھی ہمیں سبسکرائب کیا شیئر کیا کمٹ کیے اور جنہوں نے بھی ہمارے سروے میں سیل ہیا اس کے مطلعہ کی نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی السلام علیکم سپسکرائب کی poo